اسلام علیکم دوستو دوستو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرش میں دکھا رہا ہے بابری مسجد میں وہاں ہندو پوجہ میں لگے ہوئے ہیں کہ بابری مسجد میں جنات کا سایا ہے اور جنات کو وہاں سے بگایا جائے دوستو یاد رہے کہ موڈی حکومت نے اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بابری مسجد کو گرایا جائے گا اور وہاں رام مندر بنایا جائے گا تو جب یہ فیصلہ ہوا تو بابری مسجد کو توڑنے کے لیے کرینے پہنچی تو جب کرینوں نے بابری مسجد کو گرانا شروع کیا تو وہاں کرینے خراب ہو گئی دوستو اس چیز کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک معاجزہ سمجھا جس کی وجہ سے کرینے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اسی دوران دوستو موڈی نے کہا ہے کہ بابری مسجد میں جنات کا سایا ہے جس کی وجہ سے وہاں پندیت پوجہ کریں گے اور جنات کو بگائیں گے دوستو اس ویڈیو کا مین مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب پندیت نے پوجہ شروع کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا جو وہ بابری مسجد سے باگ کھڑا ہوا دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بقائد کی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد میں اللہ تعالیٰ اپنے کرش میں دکھا رہے ہیں دوستو اس پندیت کا کہنا ہے کہ جب میں نے پوجہ شروع کی تو میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے جس کی وجہ سے میں بابری مسجد سے بھاگ کھڑا ہوا دوستو اسی دوران کافی سارے پندیت نے جب یہ دیکھا تو کافی سارے پندیت نے اسلام بھی قبول کر لیا دوستو ایک ہندو لڑکی کا کہنا ہے کہ پندیت جہاں مسلمان ہو رہے ہیں وہاں لوگ حیران بھی ہو رہے ہیں کہ آخر بابری مسجد میں ایسی کون سی مخلوق واقعہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لیکن دوستو ہندو مذہب کے لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرش میں دکھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور ہندو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے چلے تھے دوستو کافی سارے لوگ کمیڈ میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر انڈیا میڈیا کیوں نہیں بتاتا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اسلام کا وائد دشمن ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اسلام ترقی کرے دوستو اسلام وہ مذہب ہے جو کہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیر رہا ہے اسی لئے دوستو انڈیا میڈیا یہ چیز نہیں دکھاتا کہ ان کے پندیت مسلمان ہو رہے ہیں یا بابری مسجد میں یعنی کہ مسلمانوں کے گھر میں اللہ کے گھر میں معاجزے ہو رہے ہیں اسی لئے انڈیا میڈیا یہ باتیں چھپاتا ہے تو دوستو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حسنہ ضرور بنائیں اس حوالے سے کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں اس چیز پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حسنہ ضرور بنائیں اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ